اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے جو اون لائن جوب لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی آسان ہے اور وہ کام آپ 5 to 10 منٹس کے اندر سیکھ کر آپ وہ کام کر سکتے ہیں اور جتنے چاہیں پیسے کما سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے سامنے کینوہ ایپ اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے جن لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے پتا ہے کچھ ان کے لیے بہت اچھی ہے یہ ویڈیو کیونکہ کینوہ ایپ پر آپ بہت سی چیزیں بنا کر جتنے چاہیں پیسے کما سکتے ہیں وہ اپنی سرویسز پھر آپ فائیور پر جا کر دیں گے تو وہاں سے آپ انٹ کریں گے میں نے یہ ایپ اوپن کر کے رکھی اور میں اس کو استعمال بھی کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریسینٹ ڈیزائنز کے اندر میرے بہت سارے ڈیزائنز ہیں کیونکہ میں اس کو خود استعمال کرتی ہوں اس لیے میں ریکومنڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو استعمال کریں اور یہاں سے انٹ کرنا شروع کریں کیونکہ میں خود کرتی ہوں اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ریسینٹ ڈیزائنز میں نے جو خود کریئٹ کیے ہوئے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی ڈیزائن اٹھا سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ایمیج بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کا ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ ایک اٹریکٹیو سا تھامنیل بنا کر اس کو فائیو پر جا کر جب آپ بیچو گے تو آپ اس سے اچھے خاصے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور یہ کام بہت آسان ہے پانچ منٹ کے اندر آپ تھامنیل بنانا سیکھ چاہو گے اور اپنی پھر سرویسز کو جب فائیو پر جا کر دو گے تو آپ اس سے پیسے کما سکتے ہو اس کے لئے کوالفیکشن کے بھی ضرورت نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایکسپیننس میٹر کرتا ہے ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میری اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں مزید جو سکلز لے کر آؤں اور جو اون لائن جوپس لے کر آؤں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور کام کرنا شروع کر سکیں چلے ہم چلتے ہیں ویڈیو کے ٹوپک کی طرف آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گے یوٹیوب تھامنیلز کہ آپ نے کیسے یوٹیوب کے تھامنیلز بنانے ہیں اور وہاں سے ارننگ سٹارٹ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے تھامنیلز میرے سامنے اوپن ہیں ہم اس کو سی آل پر کلک کریں گے تو جتنے بھی تھامنیلز ہوں گے ہمارے سامنے نظر آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تھامنیلز کے اوپر پیڈ بھی لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے وہ پیڈ والے یوز نہیں کرنے کیونکہ ہم نے ویڈاوٹ انویسمنٹ کام کرنا ہے تو ہم اس کو نہیں یوز کریں گے پیڈ والے ہم نے وہ استعمال کرنے ہیں جو ویڈاوٹ پیڈ ہوں گے جس میں پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی میں یہاں سے اپنا ہی ایک تھامنیلز بنایا ہوا آپ کو دکھاؤں گے اور بتاؤں گی کہ آپ نے وہاں پر کیسے چیننگ وغیرہ کرنی ہے فور ایکزیمپل میں اپنا بنایا ہوا تھامنیل یہاں سے یہ چوس کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے میرا تھامنیل آ چکے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہاں پر کیسے چیننگ وغیرہ کی ہیں اور آپ چاہے تو اپنی مرضی سے اس تھامنیل کے اوپر ایمیج بھی لگا سکتے ہیں ایمیج میں آپ کو لگانا سکھا دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کیا تو یہ سلیکٹ ہو گیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو شیپ ہے ہمارے سامنے جس کا کلر بلیک ہے بوکس کا ہم اس کو چینج کرنا چاہیں تو ہم اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں کلر پر کلک کریں گے ہم تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلر چینج ہو رہا ہے ہم بلیک ہی رہنے دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کا بھی کلر چینج ہو تو پھر دوبارہ ہم یہاں آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ییلو کلر ٹیکسٹ کا ہے تو ہم ٹیکسٹ کا کلر بھی یہاں سے اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اور اگر اس کے فونٹ سائز ہم بڑا کرنا چاہیں تو ملید یہ دیکھیں بڑا بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے کہ آپ کے بوکس ہی اندر فٹ آ رہا ہے تو آپ وہی فونٹ سائز بھی رکھ سکتے ہو پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے سپیسنگ کتنی دینی ہے تو اس حساب سے آپ لیٹر کی سپیسنگ بھی دے سکتے ہو لائن کی سپیسنگ بھی دے سکتے ہو جو سپیس آپ دینا چاہتے ہو آپ دے سکتے ہو آپ ٹیکسٹ کو اینیمیٹ بھی کروا سکتے ہو یہاں پر لیکن ہمارا یہ تھامنیل ہے تو ہم اس کو اینیمیٹ نہیں کروائیں گے اگر ویڈیو ہوتی تو میں ضرور آپ کو دکھاتی کروا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ٹیکسٹ کے سٹائلز بھی ہیں کہ وہ ٹیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے یا سب ہیڈنگ ہے یا بوڈی کا ٹیکسٹ ہے تو اگر آپ کی ہیڈنگ ہوتی ہوگی تو آپ ہیڈنگ چوز کرو گے اگر سب ہیڈنگ ہوگی تو آپ سب ہیڈنگ چوز کرو گے اس طرح میں نے سب ہیڈنگ چوز کر لیا اس کا سائز چھوٹا ہو گیا تو میں یہاں فونٹ سائز پر جا کر اس کا سائز بڑھا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز انکریز ہو رہا ہے اسی طرح آپ اپنی مرضی سے جو سٹائلنگ کرنا چاہو ٹیکسٹ کی سٹائل بھی کر سکتے ہو پیچھے جو بیک گرونڈ کا کلر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو اسی طرح اگر ہم یہ میں بتاؤں آپ کو اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ پیچھے جو بیک گرونڈ ہے پورا بوکس ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تو ہم یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ میں نے یہاں یوٹیوب کی ایمیج لگائی آپ اس یوٹیوب کی ایمیج کو پکڑ کر موو بھی کروا سکتے ہو اور یہ میں نے ایلیمنٹس لگائے ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ ایلیمنٹس کہاں سے کرنے ہیں آپ یہ ایلیمنٹس کے اوپر جائیں گے کلک کریں گے یہاں پر آپ کو جس قسم کے ایلیمنٹ چاہیے ہوگا آپ وہ سرچ بھی کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے گرافکس کی ایمیجز بھی آ رہی ہیں جو میں نے ریسنٹلی یوز کی ہیں ایرو سیمبل بوکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جو یہاں لگائی ہے یہ یہی سے میں نے استعمال کیا ہے آپ جو بھی چاہو کوئی یہاں سے فوٹو لگانا کوئی چارٹس کوئی سیمبلز کوئی سٹیکر وغیرہ لگانا جو بھی آپ لگانا چاہو آپ جو بھی چیز چاہو لگانا آپ یہاں سرچ کر کر بھی لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی سرچ کیا ہوا ہے اب دوبارہ ہم واپس آگئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بھی گراف کی ایمیج لگائی ہے اور یہ میں نے اس کی بھی امیج لگائی ہے اور یوٹیوب کی میں نے امیج گوگل سے جا کر یوٹیوب کا لوگو ڈاؤنٹ کیا تھا اور میں نے اس کی امیج لگائی تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی امیج لگانی ہے تھامنیل کے اوپر تو وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے لگانی ہے آپ پلس کے اوپر ٹک کریں گے اس کے بعد آپ پلس کے نشان پر جائیں گے آپ پلس کے اوپر آپ پلس کے اوپر آپ پلس کے نشان کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ گیلری کو چوز کریں اور گیلری کے اندر آپ کو جو امیج لگانی ہوگی اپنے تھامنیل کے اوپر آپ کو لگا سکتے ہیں اور آپ کو جو امیج لگانی ہوگی آپ گیلری کے اندر سے پھر لگا سکتے ہیں میں یہاں اپنی امیج چوز کروں گی اور وہ ہی تھامنیل کے اوپر لگاؤں گی اب میں نے یہ ایمج یہاں سے اس پر کلک کیا ایڈ ٹو پیج تو یہ میرے تھامنیل کے پیج کے اوپر یہ پیک بھی ایڈ ہو جائے گی اور اگر آپ چاہو جس سائٹ پر کھنا چاہو آپ اس ایمج کو رکھ سکتے ہو آپ اس ایمج کو بڑھا کرنا چاہو تو بڑھا بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی ہو رہی ہے پھر ایسی آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہو تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ایمج اس سائٹ پر آئے اور تھوڑی بڑی ہو جائے تو میں ایسے لگا دوں گی اب یہ بالکل ایک پرفیکٹ تھامنیل بن چکا ہے اور ہزاری سے بات ہے جو بھی لوگ آئیں گے آپ کے چینل پر یا آپ جہاں بھی لگائیں گے یا لوگوں کو دکھائیں گے کہ آپ ایسے تھامنیل بناتے ہیں تو ہزاری سے بات ہے آپ کو ضرور آپ سے کونٹیکٹ کریں گے اور پھر آپ سے اپنے تھامنیل بنائیں گے کیونکہ ویڈیو کا تھامنیل ہی میٹر کرتا ہے اگر ویڈیو کا تھامنیل اچھا ہو پھر ہی لوگ کلک کرتے ہیں اور آپ نے جب اس تھامنیل کو سیف کرنا ہے تو اس ایرو پر آپ نے کلک کرنا ہے پھر نیکس آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیں جبارہ آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی جو ایمج ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے وہ آپ کی ایمج چلے اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ نے ایسے تھامنیل بنا کر کہاں پر اپنی سرویسز دینی ہے اور کیسے آپ لوگوں نے پیسے پھر کمانے ہیں چلیں چلتے ہیں گوگل پر جا کر ہم لکھتے ہیں فائیور جیسے ہی ہم نے فائیور لکھا فائیور کے فرس لنک پر ہم کلک کریں گے اور پھر جب فائیور کا پیج اوپن ہو جائے گا ہم وہاں پر سرچ کریں گے یوٹیوب تھامنیل اب ذاری سے بات ہم نے یہ جوب کرنی ہے تو ہم یوٹیوب تھامنیل ہی لکھیں گے یوٹیوب تھامنیل لکھ کر ہم نے سرچ کرنا ہے جیسے ہی ہم سرچ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو لوگ یہ سرویسز دے رہے ہیں اس کے اندر جوب کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں اب اگر ہم پہلا دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک گریٹ تھامنیل بناتا ہوں یوٹیوب کا اور وہ سٹارٹنگ کتنے لے رہے ہیں وہ تقریباً نو ہزار روپیہ لے رہے ہیں ایک تھامنیل بنانے کا تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ آپ کتنے پیسے یہاں سے ارن کر سکتے ہو اب جیسے آپ سیکنڈ تھامنیل دیکھیں یہ مشکل تھامنیل نہیں ہے بلکل آسان ہے اس طرح کا آپ بھی بنا سکتے ہو میں بھی بنا سکتی ہوں میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں لیکن پھر ویڈیو کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا اس لئے آپ کوشش کریں اس تھامنیل کو دیکھے وہاں بنائے کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ تھری لائنز ہیں ٹیکسٹ کی پھر نیچے انہوں نے ایمیجز لگائی ہوئی یا آرڈر نو کی اسی طرح ایدہ یوٹیوب کی ایمیجز لگائی ہوئی یا اور پھر ایک لڑکی کی ایمیج اس طرح کا آپ خود بھی بنا سکتے ہو اور جتنے چاہو پیسے ارن کر سکتے ہو اب یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ سٹارٹنگ لے رہی ہیں تقریباً تین ہزار روپے اور انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ آرڈرز کمپلیٹ کر چکی ہیں یہ یوٹیوب تھامنیلز بنا کر اب دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ڈرا کرتے ہیں کارٹون کے کارٹون کے تھامنیلز بناتے ہیں اور پھر پیسے ارن کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھامنیل بنانا مشکل کام نہیں ہے یہ بیسیکلی لوگو ہیں یوٹیوب کا لوگو ہے پھر اس طرح انسٹا کا ٹک ٹوک فیس بوک اور انسٹا گرام کا یہ لوگو ہے آپ گوگل پر جائیں وہاں پر جا کے جو بھی آپ کو لوگو چاہیے آپ وہاں سے وہ لوگو ڈاؤنگلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں یوٹیوب پر آ کر لگا سکتے ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے تھامنیلز آ رہی ہیں اور لوگوں کو ہزار سے زیادہ آرڈرز مل چکے ہیں اور لوگ کم آ رہی ہیں کسی کا ریٹ ہائی ہے سٹارٹنگ ریٹ کسی کا ریٹ سکس تھاؤزنڈ ہے کسی کا فائف تھاؤزنڈ ہے کسی کا تھری تھاؤزنڈ ہے تو آپ اگر سٹارٹنگ کر رہے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنا ریٹ اگر ٹو تھاؤزنڈ بھی رکھتے ہیں تو زیادہ سے بات ہے جس کا ریٹ کم ہوگا کسٹمر پہلے اسی کے پاس آئے گا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لئے اونلائن جوبز اور سکلز لے کر آتی رہوں اور آپ لوگ ان سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ گھر بیٹھ کر کمانا شروع کر دیں چلے ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں کوئی نیو اونلائن جوب اور کوئی نیو سکلز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ